ضروری ہے ادارے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے فرائز ادا کریں چیف جسیس پاکستان نے یہ کہا ہے اور انہوں نے مجید یہ کہا ہے کہ بدل کی صورتحال کے پیش نظر تمام ریاستی اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اداروں میں تصادی کی صورتحال ہے اور انہوں نے مسیح دے کہا کہ بدقسمتی سے بعض سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کی خاطر دہشتگرد اناثر کی حمایت کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ قائدی آزم پروفی کھیلی گئی اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں روایتی کھلاری ہوں اور کبھی بھی کریز سے باہر نہیں کھیلتا چیف جسیس پاکستان فیڈانک سے یہ کہا گیا کہ بدقسمتی ہے کچھ ادارے غلط تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ضروری ہے کہ اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے فرائز ادا کریں اسی بارے میں مزید اپ ڈیٹس لیں گے وسیم رزاق سے وسیم بتائے گا چیف جسیس سے مزید کیا کہا جی بیرگلون کر کہنا تھا کہ تمام ادارے اپنی آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کریں اور کرپشن کے خاتمے پر عدالت پر بوجھ کم ہوگا کرپشن کے خاتمے سے لوگوں کو بھی غیر ضروری عدالتی چاہ رہا جو اسے نجات ملے گی ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک جس دہشتگردی کا شکار ہے اس میں بیرونی ہاتھ سروندرونی حمایت شامل ہوتی ہے اس چیز سے معاشرے میں امن و عامہ کی کوئی صورتحال پر منسی اثر اور دہشتگردی کو فروہ ملتا ہے انہوں نے کہا کہ انصاف کی فراہمی اداروں کو خوف زدہ کرنے کے لیے جس تخزیبی کاروئی کو نشانہ بنایا جاتا ہے لیاست کی ذمہ داری ہے سستے اور پولی انصاف کی فراہمی کرے بعد میں انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کرکٹ کھیلی ہے اور کریز سے باہر نکل کر کھیلنے کا میں عادی نہیں ہوں ہر کام اپنے حدود میں رہ کر کیا جانا چاہیے کیا ایسا ممکن ہے کہ آردو پریڈک سرجن کینسر کے مریض کا علاج کیسے کا سکتا ہے ڈاکٹر مریض کی رپورٹ دیکھے بغیر اس کی حالت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا رپورٹ کا کہا جاتا ہے کہ رپورٹ کو رہنے دے اور مریض کا ڈائریکٹ اپریشن کرنے یہ بھی درست نہیں ہے بہت شکریہ واسی چیف جسٹس آف پاکستان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے ضروری ہے ادارے اپنے آئینی حدود میں رہتے ہوئے فرائض ادا کریں انہوں نے کہا کہ بدلتی ہوئی صورتحال کے پیشل ازر تمام ریاستی اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اداروں میں تصادم کی صورتحال ہے بدقسمتی ہے کہ بعض سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے خاطر دہشت گرد اناثر کی حمایت کرتی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انیس سو ان انہتر میں قائد آسم چوفی کھیلی گئی میں روایتی کھلاری ہوں کبھی کریس سے باہر نہیں کھیلتا